ہیلو دوستو کیسے ہو آئی ہوپ سے بچے ہوں گے سو دوستو آج کی ویڈیو کے اندر ہم ریپیر کریں گے لیتھیم آئین کی بیٹری جو کی لیپ ٹاپ وغیرہ کی بیٹری کے اندر سے نکلتی ہے اور اسے ہم خراب سمجھ کر فینک دیتے ہیں دوستو یہ بیٹری کبھی خراب نہیں ہوتی اس میں تھوڑا سا کاربن آ جاتا ہے اوپر کی سائیڈ میں تو یہ پاور دینا بند کر دیتی ہے تو اس کاربن کو کس طرح سے ہٹائیں اس کو کس طرح سے ریپیر کریں سو دوستو آج کی ویڈیو میں میں نے اسی ریپیر کیا اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کر چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا سو دوستو چلی یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں میں نے کچھ اس طرح کی لیتھیم آئین بیٹری لے لی جو کی لیپ ٹاپ کی ایک پرانی بیٹری سے نکلی تھی اگر آپ کو بھی ایک لیپ ٹاپ کی بیٹری چاہیے تو پرانی موبائل موبائل یا لیپ ٹاپ ریپیر کی دکان سے آپ خرید سکتے ہیں وہاں پہ بھی آپ کو مل سکتے ہیں اس طرح کی بیٹری اور کافی سستی مل جائے گی ان بیٹریز کو ریپیر کرنا کافی زیادہ ایجیے آپ بھی اسے ریپیر کر سکتے ہیں گھر پر ہی آسانی سے تو اس کے لیے ہمیں ضرور پڑے گی ایک ملٹی میٹر کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیٹری خراب ہے میں نے اسے خراب سمجھ کر پھیک رکھا تھا کافی دنوں سے ایک اکر کے ساری بیٹریز کو چیک کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری بیٹری بھی ہماری پاور نہیں دیری بلکل یہ بھی خراب سمجھ کر پھیک رکھا تھا میں نے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں تیسری بیٹری بھی میں نے چیک کیا اس کو یہ بھی خراب ہے اور ایک اور بیٹری کو چیک کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیٹری بھی پاور نہیں دے رہی بلکل اسے بھی خراب سمجھ کر ہمیں پھینک رہا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بھی بیٹری پاور نہیں دے رہی ہے اور یہی بیٹری بھی پاور دیں گی آپ کے سامنے آپ بھی اسے ریپیر کر سکتے ہیں گر پر کافی ایجی طریقے سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ساری بیٹریز کو میں نے چیک کر لیا ہے لگ بگ تو بلکل پاور نہیں دے رہی ساری بیٹریز ہمیں ایک ٹیسٹر کی جرورت پڑے گی اور ایک اس طرح کا پونا ہنس کا سکرو لے لینا ہمیں 19 mm کا اور اس سکرو کو یہاں پہ اوپر کی سائیڈ میں پوزیٹیو والی سائیڈ میں ہول بنے ہوتے ہیں اس ہول کے اندر کسنا ہوگا کچھ ہی سترے سے ٹائٹ کر دیں گے اس کی سکرو کو زیادہ ٹائٹ نہیں کرنا کھراب نہیں ہو کچھ ہی سترے سے تو گائچ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کاربن آ جاتا ہے اوپر کی سائیڈ میں تو کاربن کی وجہ سے یہ پاور نہیں دے پاتا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری بیٹری صحیح ہو گئی ہے پاور دینے لگی ہے آپ کے سامنے دیکھ سکتے ہیں کافی ایجی طریقے سے ٹھیک ہو گئی ہے بیٹری آپ بھی ٹھیک کر سکتے ہیں گھر پر ہی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیٹری پاور دینے لگی ہے یہ چارج ہو جائے گی ہماری بیٹری دوسری بیٹری کو بھی چیک کر کے دیکھ لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیٹری بھی پاور دے رہی ہے ہماری ایک ایک کر کے ساری بیٹری چیک کر لیں گے اس طرح سے یہ بیٹری پاور دے رہی ہے ہماری دیکھ سکتے ہیں آپ تو اسے ہٹا کر رکھ دیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سکرو ہٹایا اور یہ پھر بھی پاور چالو ہو گئی ہے ہماری بیٹری اچھے سے تیار ہو گئی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بیٹری ہماری اوکے ہو گئی ہے اسے رکھتے ہیں سائیڈ میں پھر سے ایک اور بیٹری لیتے ہیں پہلے چیک کر کے دیکھ لیتے ہیں دوستو یہ دیکھو آپ بلکل پاور نہیں ہے اس بیٹری کے اندر اب دیکھنا سکرو کو یہاں پہ کسوں گا میں پوزیٹیو والی سائیڈ میں کچھ اس طرح سے ٹائٹ کر لیتا ہوں تھوڑا سا جاتا ٹائٹ نہیں کرنا اندر سے بیٹری خراب نہیں ہو کچھ اس پرکار سے ہمیں ٹائٹ کر لینا ہے تو اب اسے چیک کرتے ہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پاور دینے لگی ہے ہماری یہ بیٹری بھی تیار ہو گئی ہے لگ بگ تو ایک کے کر کے دوستو ساری بیٹریز کو ہم چیک کر لیں گے کچھ اس طرح سے جو بیٹری تیار نہیں ہوگی اس بیٹری کا بھی میں ایک آئیڈیا بتاؤں گا تو کافی اچھا آئیڈیا ہے ویڈیو میں بنے رہنا تو دوستو یہ بیٹری کبھی خراب نہیں ہوتی ہے تو دوستو یہاں سے کٹ کرنا یہ دو تین بیٹری جو نہیں صحیح ہو پائی میری تو ان کو اوپر کی سائیڈ سے کٹ کیا میں نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس پرکار سے کٹ کیا میں نے اوپر کی سائیڈ سے کٹ کرنا ہے پوجیٹیو والی سائیڈ سے یہاں پہ تو یہاں پہ کچھ اس طرح کا وائر جڑا ہوا ملے گا آپ کو تو اب اس وائر کے کچھ اس طرح سے چیک کر کے دیکھیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پاور دے رہی ہے نا بیٹری بیٹری ہماری یہ بھی چالو ہو گئی ہے تو اس بات میں اس کیپ کو بڑے آرام سے چپکا سکتے ہیں گلو گن سے یا کسی اور چیز سے ٹیپ سے بات میں چپکا سکتے ہیں آرام سے پر یہ چیز نہیں ٹوٹنی چاہیے اندر والی وائر تو جو بیٹری اگر ویسے کرنے پہ بھی نہیں پاور دے تو کچھ اس طرح سے کٹ کر لینا اور اس کے اندر ایک پوائنٹ ملے گا آپ کو یہ پلاسٹک ہٹا لینا اوپر سے تھوڑا سا اندر دیکھ سکتے ہیں اب ایک پوائنٹ ہے سینٹر کے اندر دکھائی دے رہا ہوگا سینٹر کے اندر پوائنٹ ہے اب اسے چیک کر کے دیکھ لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو سینٹر کے اندر پوائنٹ پہ ٹچ کرنے پہ پاور دے رہی یہ بیٹری ہے ہماری تو یہ بیٹری بھی ہماری تیار ہوگی ہے دوستو ویڈیو کو لائک نہیں کرتے آپ یار ویڈیو کو لائک کر دیا کرو تو دوستو ساری بیٹریز ہماری تیار ہوگی ہے آپ بھی اس طرح سے گھر پر بیٹری کو تیار کر سکتے ہیں ویڈیو کو لائک جرور کر دینا دوستو پھرنٹس آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کئیسی لگی اگر اچھی لگی انہوں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے ویڈیو کو لائک کر دینا تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں